دونی پانڈیا روحیت میں بہتر کھلاڑی اور کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو آئی پیل دوستر تیس کا سب سے رومانچک مقابلہ حال فلال میں چینے سبھا کنگز اور آٹ سی بی کی ٹیم کے پیچ میں ایم اچین سوامی سیڈیاں میں کھیلا گیا مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک تھا کہ انتی موور تک سب کی سانسیں رکھی ہوئی تھی وہ کس لیے دوستو آپ کو بتا دے کہ مقابلے کی شروعات میں چینے کی بلے بازی اتنی تابر توڑ تھی کہ ان کی جیت کنفرم ہو چکی تھی چینے کی ٹیم کی طرف سے دوستو ردراج کا ایک وڑ بھلے ہی تین رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد ڈیوان کونوے نے تیراسی رن جڑے پینتالیس گندوں پر ادھر اجنگ کے رانے بھی بیس گندوں میں سینتیس سن لگا چکے تھے شیوم دوبے خود ستائیس گندوں میں باون رن جڑ کر گئے اب اتنی توفانی پاری آئیں گی تو سائٹ سی باتہ سکور تو بڑھے گا ہی اور دوستو انہی پاریوں کے بل پر چینے کی ٹیم نے دوستو چھبیس سن بنا دیئے اور جیتنے کا ٹارگٹ دیا دوستو ستائیس رن کا سائٹ سی بات ہے ٹارگٹ بہت دی پڑا تھا اور اسے چیز کرنے کے لیے کچھ جادوی پاریاں چاہیے تھے اب آرسی بی کی ٹیم کو ورنہ تو ان کی ہار کنفرم تھی لیکن دوستو آرسی بی کی ٹیم کہاں ہار مانتی ہے ہار بھلے ہی جائیں لیکن ہار نہیں مانتی آرسی بی دوستو ویرات کولی چھے رن پر آؤٹ ہو گئے لوم رو اور شونے پر اس کے باوجود بھی دو کھلاڑیوں نے پورا مقابلہ باندیا اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ دوسرے اوور تک دو وکٹ گر چکے تھے لیکن اکلا وکٹ گرہ باری کے تیر وی اوور میں جا کر اور تب تک بہت بڑا انتر آ چکا تھا مقابلے میں 5 ڈپلسس 33 گیندوں میں 62 رن جڑ چکے تھے ادھر گلین میکسویل ساپ تو 36 میں 76 رن جڑ چکے تھے ایک الگی لیول پر آرسی بی کی ٹیم کی بلے باس ہی چل رہی تھی اوپر سے دینیش کارتک جو فارم میں نہیں ہے وہ بھی 14 گیند میں 28 رن جڑ گئے اور ان کی یہی پاری مقابلے کو انتیم لمحو تک لے گئی جب دوسر آرسی بی کی ٹیم 19 اوور تک 193 پار کر چکی تھی اب دوستو انتیم اوور آ چکا تھا انتیم اوور میں جیتنے کے لیے 6 گیندوں میں چاہیے تھے 19 رن اوور کی پہلی گیند پر دوستو ایک رن آتا ہے اگلی گیند پر بھی ایک رن آتا ہے لیکن حسرنگا جیسے تابر توڑ کھلاڑی میدان میں موجود تھے اور پربودیسائی نے چھککا جڑ کر تیسری گیند پر سب کو چوکا کر رکھ دیا اب دین گیندے میں 11 رن چاہیے تھے کہ تبھی دوستو چوتھی گیند پر ایک یور کر آتی ہے اگلی گیند پر دو رن ملتے ہیں اور آخری گیند پر کھلاڑی یہ آؤٹ ہو جاتا ہے پربودیسائی جس کے چلتے 8 رن سے چین نے جیتی ہے لیکن دوستو اب پتھرانا نے کھولا سا گھر دیا ہے کہ آخر کار دھونی نے ان سے ایسا بھی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے سارے اوہے میچ کو جتا دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ پتھرانا نے انتی موور کی کہانی بتاتے ہوئے اپنے بیان میں کہا جب آپ کو آپ کی ٹیم کے کپتان انتی موور کے لئے جنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی ذمہواری ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے آپ اپنی ٹیم کو جتا کر ہی واپس لوٹیں پہلی گیند سے میرے من میں کیول یہی تھا کہ اپنی ٹیم کے لئے کم سے کم رن دینے ہیں لیکن پھر بھی تیسری گیند پر سکس لگی گیا مجھاہر سی بات ہے جب آپ کے اوپر سکس کا پریشر آتا ہے تو سائیکلوجی بھی بگڑ جاتی ہے اور اسی سکس کے بعد دھونی بھائی نے مجھے پاس بلایا اور بتایا کہ یورکر کا استعمال کریں گے تب بھی آسانی سے جیت جائیں گے میں نے بلکل وہی کیا پیروں پر گیند پٹ کی اور زیادہ سے زیادہ دو رن ملے انہیں بلکہ ہمیں تو ایک وگٹ بھی مل گیا جاید اگر وہ سلاح اس وقت پر نہیں ملتی تو تین گھن پر گیارہ بھی بن جاتے یا پھر سپر اوور ہو جاتا لیکن دھونی بھائی کی سالہ کام آئی اور میں نے اپنی ٹیم کو جتا کر ہی دم بھرا امید ہم ایسے ہی جیتے رہے ان کے کپتانی واقعی ملا جواب ہے دوستو پتھی رانا نے وہ واقعی بتا ہی دیا ہے جس کے چلتے دھونی نے کس طریقے سے وگٹ کے پیچھے سے ہمیں جتایا لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے دھونی کولی روہیت میں بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیواد